افغانستان میں پاکستانی ہوائی حملے کے بعد سے دونوں دیشوں کے رشتے ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں ایران کے بعد افغانستان دوسرا اسلامی پڑوسی دیش ہے جس کے ساتھ پاکستان کی سین یا تناتنی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ شروع ہوئے تناو سے پاکستان اب بری طرح سے پھنس گیا ہے دراصل تحریک تالیبان پاکستان یعنی پاکستان تالیبان مومنٹ کی آزاد وزیرستان کی مانگ کو کچلنے کے لیے پاکستان کو زمین چاہیے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن کابل میں تالیبان سرکار اسلام آباد کی پشچم میں زمین پانے کی اچھا کے آگے جھکنے کو تیار نہیں پاکستان اب بھارت ایران اور افغانوں کے بیچ پھنسا ہوا ہے افغانستان کے نرواجت راشترپتی ڈاکٹر نگیب اللہ کو ہٹانے اور پھانسی دینے کے بعد تالیبان نے 1996 میں پہلی بار ستہ پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کندھار میں افغان تالیبان کو کھڑا کرنے کے لیے جنرل بابر کا استعمال کیا تتھا کتھت دھارمک بلکہ نرمان کو سہی ٹھہرانے کے لیے دیا گیا ترک یہ تھا کہ ڈاکٹر نگیب اللہ کا شاسن ہٹنے کے ساتھ پورے افغانستان میں راجکتہ پھیل رہی تھی اور سڑک پر چوری اور دوسرے اپراد بڑے پیمانے پر ہو رہی تھے حالات کو قابو کرنے کے لیے افغانی نیتکتہ پر آدھاریت ایک فورس بنانی پڑی آئی ایس آئی تالیبان کو کھڑا کرنے کے لیے پینٹا گن کو سنتشت کرتی رہی اس دلیل کے تحت آئی ایس آئی نے افغانی فورس میں اپنا دب دبا بنایا اور افغانستان میں راج نیتک ماملوں پر اپنا پربھاؤ بڑھایا یہی سے افغان تالیبان اور پاکستان کے رشتوں کی کہانی شروع ہوئی تالیبان کے ساتھ امریکہ اور ناٹو سیناؤں کا یدھ لگ بھگ دو دشکوں تک چلا جس میں پاکستان نے بڑی ہوشیاری سے شکاری کتے کے ساتھ شکار کرنے اور خرگوش کے ساتھ بھاگنے کا کھیل کھیلا آئی ایس آئی نے مول روپ سے جمہو کشمیر میں بھارتیے سینہ سے لڑنے اور آنشک روپ سے تالیبان کی مدد کرنے کے لیے پاکستانی دھرتی پر اُبھرے پاکستانی آتنکوادی سنگٹھنوں کے مادھیم سے امریکہ ویرودھی تالیبان کو بھوتک سمرتھن دیا پاکستان آستھا کے لیے گوروانویت سینانی بن گیا اور OIC سدسیوں کے بیچ اپنا درجہ اونچا کر لیا لیکن پھر حالات نے کروٹ بدلی اور اُلٹ پھیر شروع ہو گیا آئی ایس آئی اور تالیبان کا میل جول لمبے سمیہ تک نہیں ٹک سکا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پشچم میں اپنی سیما سے لگتی زمین چاہتا ہے جسے کٹر دیش بھکت اور آزاد ہونے کے چلتے افغان تالیبان شاسن سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے قابل اور اسلام آباد کے بیچ ویواد کی مکھے جڑ ککھیات دورند ریکھا ہے جسے افغانوں نے کبھی سویکار نہیں کیا لیکن پاکستان اسے ہر حال میں لاغو کرنا چاہتا ہے پاک افغان سیما علاقے پر ایس تھر حالات کو اور زیادہ بگاڑنے کے لیے پاکستانی سینہ نے سیماد پختونوں کے خلاف دو سینے ابھیان چلائے جنہوں نے تحریک تالیبان پاکستان کے نام سے ایک واسطوک رزیسٹنس فورس کا گٹھن کیا ہے افغان پاکستان رشتوں کے اتار چڑھا والے اتحاس کو دیکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کابل میں تالیبان پاکستان کے بارے میں اسی طرح سوچتا ہے جیسے تالیبان سے پہلے کی سرکاریں سوچتی تھیں پاکستان پشچیم میں جگہ چاہتا ہے کیونکہ وہ بھارت سے لگاتار تناو اور افغانوں کی بنتی بگرتی دوستی کے بیچ پھنسا ہوا ہے حال ہی میں ٹی ٹی پی کے اچانک حملوں سے پاکستانی سینک بری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں وہیں اگر پاکستان ائر فورس افغانستان کے اندر بمباری کرتی ہے تو کابل ان حملوں کو نہیں روک سکے گا کیونکہ اس کے پاس یہ حملے روکنے کے لیے وائیو سینہ نہیں ہے تالیبان اپنی زمینی سینہ کا استعمال پاکستان کی فرنٹ لائن سینہ یا پولیس چوکیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کرے گا اور ان پر دورنڈ ریکھا سے دور رہنے کا دباؤ بنائے گا اس خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں تیوی نائم بھارت ورش ڈیجیٹل